موسیقی دیکھتے ہیں انکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں سردی تو یہاں پڑ رہی ہے ہاں جی تو اسی تکلی بنین پا گیا ہے جی نہیں مگر جو مضبوطی آپ کے اس کوٹ میں ہے وہ میرے والے میں نہیں ہے ہنچی یہ دے جی تاکے سے آنا لگے نینا مجھے بھی آرہا مضبوطی اس کوٹ کی نیڑا پلے ہو لے آوے جڑا گیفٹ ہویا وہ تو ٹھانڈی لگ دی لیکن آپ کو جچ رہے سر آرہ تینکیو سر اللہ مجھے معاف کرے نہیں خوبصورت لگ رہا ہے جہاز کے کیپٹن لگ رہے ہیں سر جہاز سے دے واسے پہنا ہوں دی ہروری بری ہے ایک دن میرنا چاہاز سے بیٹھتے ہیں الگا الگا منو کریے ہیں میں کہے کی کر رہے ہیں کہ اندھے چھپ کر میں بکری دے بیزے تے جا رہے ہیں ایک دن میرے ساتھ سفر کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے یہاں مجھے کاکپٹ دیکھنا ہے میں لے گیا جا کے دیکھے کہنے میں میرے پرادی شادی ہے ساؤنٹ ٹریک مل جائے گا سانو نہیں جہاز سے انتہادی ہو گئے ہو گئے ماشاءاللہ نہیں کیوں میں کہا آپ لوگ جاتے ہیں جہازوں کے اندر میں تو کہاں اتنا سفر کرتا ہوں جہاز سے گئے ہیں کہ جہاز سے اہن جگہ ریئر پاکٹ آئی ہے پائلوں جا کے کہے کب رونا نہیں میں تکالا دے ہاں بھی کیا روکے بیٹھے ماشاءاللہ یہ ہو جی ہیں کہ ہی کاری صرف ایک ساتھے گھر رہے ہیں میں مرونڈا خانا میں لہا عریض آپ کو پتا ہے کہ مرونڈا کیا ہوتا ہے زردے میں ڈالتا ہے مرونڈا جلکل صحیح کوئی اس کوئی مرونڈے تھا نہیں پتا ہے جو کوئی ڈاکٹرم جا کہہ رہے ہیں دی کہ پس پیٹ خراب ہو گیا کیا کہا ہے تو میں نے برگر پیزا ڈاکٹر کہنے تھا سہیدہ سے ساگ خدا سی امید ہے کہ آپ کو مرونڈے کا پتا چل جائے گا جلدی اور جب تک نہیں چلتا تب تک آپ انہی دو مرونڈوں پہ گزارا کریے ڈی جے پہ بلاتے پہ آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست میوزک کمپوزر سنگر اور میوزک پروڈیوسر جناب شانی ارشد اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسری مہمان موٹل این ایکٹر جنہوں نے پڑھی تھی نیوٹریشن موطرمہ مانور پرویز ملکم جدے شو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے شانی بھائی بہت عرصے کے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے ہم باقاعدہ آپ کے فین ہیں اور ایک بڑے خوبصورت شیر لایا ہوں میں مہنور جی کے لیے دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے وہ نہیں سمجھتا اسے سمجھا دیں گے آئے 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 ایک بات دل سے بتا دیں گے چاہت فتحلی خانے گانا گانا ہے شانی بھائی اس کی کمپوزیشن بنا دیں گے شانی صاحب آپ چاہیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں اس طرح تو آپ ہمیں بربادیں گے شانی صاحب آپ کے والد صاحب تبلہ پلیئر تھے دادا بھی تبلہ پلیئر تھے بردادا بھی تھے اور آپ نے بھی تبلہ بجانا سیکھا سیکھا آپ ہمیں پروف کریں کہ ایسر پیا وہاں بیٹھے ان نہیں بجا سکتے ان تبلے نے ٹرانس پلانٹ کرا لیا ایسے تو نا کر انہوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں آپ کو کیسے پتے ہیں اب وہ خجیدہ کہنے ہیں ٹرانس پلانٹ کروایا ہے تقریبا نا ہے آپ انہوں نے کہنے پہ ماننی ہے ہاں کہ ہن میں تو انلا کے بخواہے ہیں پھر نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں وہ کتنی معصوم ہیں کہ آپ نے کہا اور وہ ساتھی ماننی ہے لگ رہے ہیں کہ لگ رہے آپ تک کیا کروایا ہے کروایا ہے بار اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں بال نو نہیں اچھے لگ رہے ہیں سوال خانسا تو اسی ٹھیکی شاکر صاحب بڑی بوری بات ہے اگر کوئی خاتون آج پہلی دفعہ ان کو کمپلیمنٹ دے رہی ہیں تو آپ ساتھ ہی اس طرح سر پہلی دفعہ انڈرسا ہوا میری دوست ہیں پہلے بھی جب آئی ہیں نا مگر مجھے بتائیں کہ آپ کلو کوڈنیشن کر کے آئے تھے نئی یہ اتفاق ہے اچھا اتفاق تو آپ کے ساتھ اچھا اتفاق ہوتا ہے شانی صاحب بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں بہت کم شوز پر آتا ہوں مگر آپ شوز دیکھتے ہیں بہت چوک سے ہیں میں نے دیکھا ہے ہے نا تو آج کل کون سا فیوریٹ شو چل رہا ہے آپ کا گپ شب اسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ بیٹسمن کو بتاتے ہیں کہ اب میں فلٹوس کراؤں گا اور تم نے بیٹ گھما دینا ہے شانی بھائی ہے تو یہ نہیں میر آدمی جو پینٹ تو اسے جمع رہا تھا لی بھائی مجھے بتائیے جو آپ نے باقی پینٹ تو ٹھیک ہے یہ جو بالکل نیچے کر کے جو آپ نے یہ بلز آئے بنائے ہوا ہے یہ کیا اگر کوئی دھون غلط بن جائے تو یہاں پہ مارنا ہے یہ بلکل ہوئی ہے ایتھے ہیں نا انہی کے لاتے تھے خون بھی کبھی سی ہونا لال پٹی لالیں گے مگر شانی ایلوم آپ نے لانچ کیا ہے اس کا ریسپونس کیسا رہا ہے الحمدللہ مجھے کا اور what's so different about this one آپ نے اس کا جو نام رکھا ہے ایلوم کا وہ آپ نے رکھا نیو باون تو یہ نیو باون کا کے کونسپٹ ہے نیو باون کا یہ کونسپٹ ہے پنجابی میں نے کبھی بھی نہیں گایا لیکن میں خود پنجاب سے تعلق کرتا ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ میں پنجابی گانا گاؤں تو یہ پورا آئلوم جائے گے پنجابی آئلوم پوری آئلوم پنجابی ہے آپ نے سنی ہے نہیں اس لیے کیونکہ میں پنجاب سے ہوں تو اگر انہوں نے پنجابی گانے بنایا تو مجھے اس بات پر مجھے خوشی ہوئی ہے نہیں میں نے سونی کیوں نہیں ہے نہیں ابھیدک میں نے سونی نہیں ہے لیکن لیکن اب میں دفریریت سے موسیقی ہے نوٹ ریلی لیکن انجوئی ضرور کرتی ہے موسیق کو اگر کوئی اچھا پاپ بیٹس والا اچھا موسیقی ہو تو پھر دفریریت سے پون آج کل ہے جو بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہو ویسے تو ایلسن تو انگلیش موسیقی اور ویسے بی جیسا کہ کس کا فر ایلسن تو پیٹ بول حالکہ وہ کافی پرانے ہوگے ہیں لیکن 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 بیونسی ریلی فیمس لیکن ان کا بھی آج کل چل رہا ہے تیرے بین کا سو ایلسن آج کل چل رہا ہے فر شور آج کل بہت بہت ویسے یہ شانی صاحب ریسن ٹائمز تو آپ کو یہ تیرے بین دراما جو ہے اس کا او ایس ٹی آپ نے کیا اس کی بہت پذیرائی ملی ہے تو ایسے فینز ملتے رہتے ہیں آپ کو بہت ویسے آپ پورنلین تو ہم چور پڑھتے ہی رہتے ہوں گے آپ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو جو قسم کے فیڈ بیک آرہا ہے مگر ان پرسن کیونکہ آپ اتنا نکلتے بھی نہیں اپنے سٹوڈیو سے باہر تو کیسا لگ رہا ہے جب آپ کو اوپا چلتا ہے کہ میرے فینز یہ دیکھے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا آپ کو پہلے بات ہو رہی تھی ہم لوگ اندر بیٹھ کے بات کر رہے تھا اندر کہاں بیٹھ کے باتے کر رہے تھے ہمیں تو کبھینا آپ نے ہمارسہ اندر بات کر رہے تھے اندر کی باتیں کسی اور سے کر رہے ہیں یہاں ہو رہی ہے صرف یہی ہو رہی ہے یہاں ہو رہی تھے آپ کو رہے تھے اندر اللہ وً конечно هاں تروب نے دیکھن مراوسہ ہم جبین کر رہے تھے کیا مجھے ہیں کہ آرسی موضW آپ نے مشکم فورا گوگل شو کی pearls ریسرچ بفور گوئی سیان ہے کہ میرے گوگل اور شوگل کردے رہنا چاہیے تو آپ نے گوگل کیا اور کیا کیا نکلے ان کے بارے میں ان کے بارے میں اور بھی بہت سارے جوانی پھرنی آنی اور کچھ موویز دراما سے جن کے انہوں نے گانے کی ہوئے تھے تیرے بین مجھے اوویسلی کلک کر لیا آپ کو پسند تھا تو بس باقی سب کام آپ کا سائیڈ پہ بھی تیرے میں نے کہا یہ میرے لیے یہ سوٹر ہے باقی ٹھیک ہے ان کا وہ نہیں سنا یو یو شانی سنگر نہیں ایسا مجھے نہیں لگتا ہے ننہوں پر آیا ہوں کا کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ شکل سے نہیں لگ رہے اسے والی بیسے تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیا کیا ہے کہ اسی لیٹل یو گوڈ پرسنالیٹی بھائی رہا لیٹل یوں ہیں یہ ہاں یوں ہیں آپ کو پسند تھا کہ the heart and everything right اچھا شانی بھائی دی اک خصوصیت آنو نہیں پتا کیا پورے برگر دی اک برکی کر دینے میں بیٹ کر رہے ہیں اسے اہج نہیں آ رہی بہنی ہم آپ کو پوری برائیٹی دے کے واپس بھی جیں گے فکر نہ کریں کسی کسی مہ گلا شکوانی رہے گا مگر آپ کو خود گانے کا شوق ہے بالکل بھی نہیں I'm a very bad singer یہ آپ نے کیسے جانا ہے کیونکہ میں نے گا کے خود کو سنایا ہے اور میں نہیں سننا چاہتی خود کو سنایا آپ نے مطلب ہوتا ہے یہ نا انسان تو بیسے کس کے گانے اگر آپ کو پسند ہیں گانے میں میں گاتی ہی نہیں ہوں کبھی خود اکیلے میں بیٹھ کے I think Arjit Singh کے اچھے گانے ہیں Arjit Singh کے اچھے گانے ہیں وہ تھوڑے سلو ہے دکھی سلو کسیم کے دل ٹوٹا ہے تباہ ہو 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 ہے کسیم سکتی ہو خلکہ سب نے آپ کو عدوائی زمانی اوش ہی بھی ہوتی ہے Arjit کو اس پر بھی دکھ کا element ہوتا ہے دکھ کا اہن گئی لیکن میں دکھ بھی سلوکتے ہیں سلوکتا ہے چیم سنوکتا ہے تو مجھے ساعتا ہے اسے پسند بھی نہیں ہے کیونکہ آم ناوڈا یہ تو بڑا زبردست نیل آج بڑا اچھا طریقہ ہے اپنا اپ کو اچھے اینجیک سونگ سنائے کافی اپ کی اچھی انرجی آپ کے اراؤند ہو جاتی ہے آپ کچھ ہونگے انسانوں کو دکھ لگا کو دل ٹوٹا ہوا، نہیں تو یہ کرتی ہوں اب کسی تا پتہ لائن جاؤ تو نال ڈسکو کانا سون رہا ہے آپ کو جب دکھی ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے سن میں کچھ کرتے ہیں میں گانا بنانا شروع کرتے ہیں مگر مجھے ایک بات بتایا شاہنی ہے جو آپ کے بھی اس آلبمن کے اندر بھی مائر ہے آپ نے جو گایا ہوئے ہیں ابھی جو ریسنٹلی آپ کا یہ نئی آلبمن کے اندر ہے گانا پنجابی کا تو یہ کافی سیاد گانے لگتے ہیں کہیں پہ پیچھے ایک انڈر ٹون ہوتی ہے سیڈنیس کی دو یو ہفتو گیٹ انتو دات ستیٹ آف میند گانا بناتے وقت کافی آرڈیسٹوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سین ہے لیکن کیونکہ میں ایک پروفیشنل میوزک ڈریکٹر ہوں مجھے نہیں کسی زون میں جانا پڑتا کیونکہ میں اگر ایک لمحے میں ایک پیپی جنگل بنا رہا ہوں تو اس کے فوراں بعد مجھے ایک سیڈ سونگ بنانا ہوتا ہے اور اس کے فارند و았ک portray یا بنا رہی پریکٹس میں یہ جیزا آگئی ہے پیٹھ آگซاں رہے ہو تو میں ایک سی کرن بایا ہاں ہے ہاں ہاں ہے ہاں کا کاما ہے مجھے عجیب سی phenomena جو کا شکل ہے مجھے کاما ہے مجھے ڈر ٹھو ہے ہاں جزدہ ہوجہا ہے کمبر وہ ہر میں لاحق روم بھی ہے خود بل Menem には آپ نےionsے کے لیے کے لیے کہ آپ نے حجت کیا ہے کیا جب جاتا ہے میں ان سے فکر اوپنی کیا جوی ہے کتن زبادہ تبارہ تکیسا تھا ٹھابانا میں ایک 7 حالات 7 حالات اس سے اے اس کے لیے کہ میں نے اپنے سے روضہ کیا جبتہ میں نے کہا جبتہ خانم یا موچنک کیا ہے لرہی کے لیے کہ میں نے ہوتا onto دبتہ میں نے ساڑھی خانم یا آدھا تو میں عزیز ہی ہوتا ہے آپ کے اندر کیا کہ میں انہائی میں اس کو شین لیکن انا تمہا شین میں انگیوں کاتتے ہیں میں، میں سے سکتا ہے میں ملہ추� にجارہ در اثمان ہے والات کرتے ہیں میں نےident کیاہ جزئید parent ب اللہ سر gemeins flips فرگوز وال�� Åرزم در اینتressive شبیت ہے اور اس بیر اور ٹ lasting سالبڑک موانی مسجواد کرتے ہیں دینے دیکھتے ہیں تو میں ہلا سکتے ہیں 15-20 kg سبحانتے ہیں اور ہم کرتے ہیں یہ جو اللہ علیکہ آئیے ہے اور ممنونہ بیٹھا ہے کہ یہ گھر لڑکی پیشنیٹ ہے تو ایک ہمیں ہماری ہے جو آپ کے پاس ہڈال سیادہ تھے دو تین مجھے دیتے ہیں یا میرے پاس کام میں ہیں میرے پاس کام میں ہیں میں جو ہاں گی آپ کو بتا ہے ہڈال سیڈال سیڈال کہ ہوں گے آپ کو پاس ہوتے ہیں مہer گی کئی سبزی ہے مانون آپ نے بتایا کہ آپ نے پندرہ بیس کلو بزن لوس کیا بلکل یہ کیسے کیا آپ نے بہت اچھی ہیلتی ڈائیٹ بلکل بھی کراہ شایٹ اور یہ آپ نے خودی دیزائن کی ہوگی اس ٹائم پر جب میں نے ویٹ لاز کیا تب میں نے ویٹ لاز کیا تھا تب میں نے ویٹ لاز کیا تھا تب میں نے ویٹ لاز کیا تھا بہت ہوتا نا انٹریسٹ کیونکہ اور ریسرچ بہت زیادہ کرتی تھی اور اسی وجہ سے میں نے آز سوچا کہ میں پڑھوں بھی وہی اور آگر میں بن بھی گئی وہی نیوٹرشنس تو اپنی ہی پڑھائی اپنے اوپر ہی اپلائے کر کے بڑی کامیابی سے تو ویٹ لاز کیا اور آپ ابھی بھی سب چیزیں جو ہے کرتی ہیں میں ڈیلی جم جاتی ہوں ابھی بھی سوہ سوہ ایڈ تو ہیٹ دی جم فرس اور میں اچھی ڈائیٹ پلان فالو کرتی ہوں ہیلتی کبھی بھی میں فائد ڈائیٹس کو نہیں فالو کرتی میں نہیں سجیسٹ کرتی ہوں ہر کوئی سنی سنائی باتیں کر رہا ہے لیکن اچھی آپ کے پاس ایڈکیشن ہو یا آپ کی اس پرٹیکلر چیز کے لئے اچھی انفرمیشن ہو تو پھر آپ اپنے اوپر کام کر سکتے تو میں ویٹ اپنا مثلا کام کرنا چاہتا ہوں کیا کروں میں میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی بڑا لمبا ڈائیٹ پلان میں ہوں گجنی ٹائم میں بھول جاتا اچھا آپ کے لئے میرے پاس سجیسٹن یہ ہے کہ جتنی آپ کی کلرفل لائف ہے رنگ برنگی لائف ہے آپ کا اتنا ہی رنگ برنگا سالد ہونا چاہیے کلرفل لائف میری واسے بہنہ رہے کے ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہمیں نہیں جو تو ہوں گا میں تاڑے نالا میری بلیک وائی لائف وہ تو ہاں میرے ساتھ ہوئی مگر ویسے آپ کی بڑی کلرفل لائف ہے مثلا کی کیسے آپ کو میں ویسے گہ رہی رنگ برنگی لوگ ہیں اچھے میڈیا پہ آتے ہیں ہوں گی میری ادھر ہی یہ دیکھے نا کلرر یہ دیکھے تو یہی لائف ہے آپ انسٹیبل ہیل دیائٹ بتائیں جو ہم سب فالو کر لیں اور صحیح بھی رہے اچھا سب سن لیں اچھے دیکھا ہم آنو ریجر بن گئی ہے ٹھیک ہے شانی کو بتائیں وہ بھی کراکی ہے ہاں سب میں کہتے ہوں شانی بھائی تھی یا میں کوئی شورٹ کٹ دیکھ لاتا ہوں شورٹ کٹ کے لیے آپ نے نہیں جانا کیونکہ جتنی جلدی وہ ویڈ گرے گا اتنی ہی جلدی واپس آئے گا آسان لبزوں میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایک لائف سٹائل چینج کرنا ہے اوورال رات دن کہ آپ اپنی اس پیریٹ کو بہت ساتھ اپنے لے تف منا لیں بکیز یو ایٹنگ مور پورا دن آپ گزار لوگے بہت کام کالرک فوڈ کھاؤ گے لیکن لیٹر آن ان دی اینڈ آپ پورا میل پکڑ کے کھا لگے تو پوشن کنٹرول کے ساتھ چلے میں جس رہا ان کو بطا رہی تھی ایک ہانڈفل سالیڈ اپنا بیش فرینڈ بنا لیں میرا بیتنین دو سالیڈ ہے بیش فرینڈ ہے سالیڈ میرا بیش فرینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جیسے کے چکندر گرین لیفی ویڈیٹیبلز جیسے ییلو اورنج ریڈ گرین یہ والے کلرز مائن میں رکھتا ہوئے ہانڈفل اپنے کھانے کے ساتھ لازمی لیں تاکہ جب آپ پہلے لیں گے فائبر کانٹنٹ زیادہ آئے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا زیادہ فلر فیلنگ آئے گی تو آپ زیادہ نہیں کھائیں گے سالویس بیٹر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بادام اور جو نٹس ہوتے ہیں وہ پانچ سے چھے زیادہ نہیں ہم جب مٹھی بھر کے بھی کھاتے ہیں وہ زیادہ فیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے وہ نہیں لینے کیونکہ وہ بھی فیٹ ہے کیلوری ہے جو ساڑے حلاہ ساڑے چھے تو زیادہ کھاتے بھی نہیں جانے اچھی بات ہے نا مطلب ہم کم کم ہر چیز پورشن میں کوئی بھی چیز موڈریشن سے زیادہ نہیں کھانی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے کی ٹپس ہیں بادام جدہوں تکیا میری ترائیڈ ختم ہوگی اور خانی خور جاتا بھی جدہوں کے خوش ہوگی ہے ساری فیملی کٹھی ہوگی سور پہ دی منفلی مقالن ہے اور پھر صحیح بات ہے نا اچھا سب ملک کے کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں ٹھیک ہے نا آپ آئیے گا منفلی کھائیں گے پھر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن آپ کے لئے تو میں ویٹ کم بھی کر سکتا ہوں سیلڈ کو اپنا دوست بھی اسلام نے چھڑ دیا کیونکہ سیلڈ انہوں نے بیس فرن بڑا نا ہاں تمام سیلڈ کے ساتھ لگایا کرو ہاں جی تم گھر سے بھی پک جو ہے صرف سیلڈ کو کیا کرو سیلڈ انہوں نے کوا یار میرا مجھ بورا تھوڑے جے پیسے دارے چاہیے دے ہاں بے ایف ایف بنالو سیلڈ کو تو سی ڈائیٹ کرو کے جڑی رہا نا دسی سب میں بڑی بڑی ٹرائے کر چکے ہیں کٹ دا ہے پھر بڑی جاندہ ریاد ہی جاندہ دنیا دا سب تو مشکل کام جڑا نا اور ڈائیٹ ہے گا بلکل تو سی تو ماشاءاللہ کرتے جی جی بلکل جی سر آپ تو ہر تہاں کے موڈ پہ گانا گا دیتے ہیں آپ کی مسیس نراز ہو تو آپ انہیں کس تہاں کا گانا سناتے ہیں نہیں وہ نراز نہیں ہوتے بلکل ہی نہیں کبھی ہوئی ایسے کہ ایسے نہیں ہو سکتے ایسے کہ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں اے تاڑی مسیس بیٹھی ہے شانی میں انتر نہ بول دی اچھا مزاق اپنی جگہ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی مسیس ایسی ہوں تو آپ ان کو نراز رہنے دیجئے گا لیکن مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ کیسے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ای تنک یہ عورتوں کی ٹریٹ ہے ہم نراز ہوں گے پھر ہمیں منایا جائے گا منانے کے لئے پھر کچھ لابر اگیپٹر اینیتھنگ اچھا یہ تو ہونا چاہیے ایک ٹریپ ہے یعنی کہ جو آپ لو کرتے ہیں ایسے بھی لڑکوں کی لائف کتنی بورنگ رہ گی کیونکہ ان سے کوئی نراز ہی نہیں ہو رہا اچھا میری بہن اس سے بورنگ نہیں اسے سکھنون کہتے ہیں مان یہ نہیں چاہتے ہیں اسی سب میں رہے ہیں بندوں نے بندہ کرتے ہیں کہ وہ نراز ہوگی آج میں نے اس کو منانا ہے اور یہ وہ اچھا اور کوئی بندہ کام نہ کرے کام نہیں ہوگی جب اس کا کام کے علاوہ جب جو ہوتا ہے نا لیجر ٹائم اس کے اندر اس کے باس لیجر ٹائم اس کا خراب کرنا ہے تو یہ ونی چیز ہم نہیں کرنا میری بہت بچارہ میرت مزہوری کرتا رہے یا پھر وہاں سے فارغ ہویا تو اس ٹینشن میں مقتلا رہا ہے تو کیوں نہیں نا سکون نہ آئے کبھی ذہن میں سر میری بہت جو تم میں نراز ہوں دی میں نو پتا لگے نا مارکیٹی جی نا مفون آیا ماں فی ممکن ماں فی ممکن والیکم السلام ایم فالحال ایم فائل ماں فی ادرسال جو ایم فی ممکن ایم فی ممکن ایم فی ممکن یار اللہ نے دولت دی تو اس کے یہ مطلب تڑی بھی جو مرضی کر لو ایلو سر زید کر گیا ہے کہ یہ میں نے سکوبا ڈائیونگ کرنی انہوں نے سکوبا ڈائیونگ کرنی اور کہہ رہے ہیں کراچی کے سمندر میں کرنی ہے اے یار نہیں میں نے بڑی دفعہ کھایا میں نے کہا موسم اچھا نہیں ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں سچویشن نہیں ہے نہ کریں لیکن نہیں بس کہہ رہے جی کمپنی میں نے بنائی یہ میں نے کرنی کیا ہوں جی کیا بولا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی کمپنی بنائی یہ سکوبا ڈائیونگ کی تو میں خود ٹرائی نہ کروں سکوبا ڈائیونگ کی کمپنی خود سے ہاں پاکستان میڈل ایسٹ میں کہہ رہے ہیں میں نے بنائی ہے پاکستان میں اس کو لاؤنج کرنا چاہتا ہے کہہ رہا ہے ساری جدید ترین چیزیں جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں اب میں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے وہاں کو ٹریک کرنے کی لیکن نہیں اب وہاں سے ہیلیکاپٹر آیا اس نے آکے پہلے سمندر کا جائزہ لیا اس کے بعد سارا سامان جو تھا سکوبا ڈائیونگ کا وہ پھر مجبوراً میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی انہیں کے اوپر میں نے لادا پھر میں لے گیا سمندر میں میں بھی گیا اب جا کے وہ سارے سامان لگا لیا وہ جو سارا کچھ لگا کے ماری چھال دوانے کٹھیں ٹھیک ہے وہ جو نہیں لگا ہوتا اکسیجن ماسک سے لگے اکسیجن ماسک وہ کہیں سمندر میں کوئی شاپر تھا وہ اندر چلا گیا چیخیں مارے اندھیرہ آنکھوں میں سے نیچے تو کوئی سمندر کلم 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 لا رائن تا کلم کولو چاہی آرہ سب انتظار فی آرہ کلم ایک مسئلہ کلم 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 ایوہ الکدرتن جدیدن لمیدن ہاں جی کہ اندر جی تھل لے انا نیرا سی میں نے اسے لگا جی میں سمندر دی باتی ٹور گئی اوکی اونے شاپر دی وجہ تے جب چیکہ مارے اندھے سر تے ساریاں مچھیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں رولا پایا گیا اندھے مچھیاں دے بچے ڈار گئے اونہ ایک مگرمہ چایا بھی میں دیکھا دے سیکی سیچویشن ہے انہوں نے کدھرے سال ہے مگرمہ چندر ہاں جی یا ریج سموندچ کچھو ہوں گا مگرمہ چندر آسوری کچھو ہوں گا خلیم 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 ایوہ واللہ یاد کیفیدہ دا کراشیز بحر کیا دا یہ را کی سموندر پڑے ہیں انہاں گاندھو تھے ہاں یہ تو ایسے سی پولوشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے ایوہ وائی جی بلو ویل بلو ویل ایوہ ایس کلی منتا بلو ویل نے منو آکے شکایت کی تھی وہ نے کیا بھی اپنی ویل بار کڑو نگا ساڑی بچے دردے نے سارو بچے نے بلو ویل دے بچے نے روڑا پا تھا ہاں امہ بہو امہ بہو امہ بہو امہ بہو پتا ہے کہ کراچی کے سموندر میں گاندھ مینے ڈالا ہے نہیں نہیں وہ ہے وہ لوگ نہیں خیال رکھتے نہیں لوگ بہت زیادہ پلاسکتے ہاں نہیں ہوا میں فی ملوم سموندر بھی نہیں سموندر کے لابہ بیچز بیچز ہاں جی سموندر بھی نہیں سموندر کے لابہ بیچز بیچز ہاں جی کہتا ہاں جی کون توڑکل مہمان ہے وہ آرے پاس کراچی سے مہمان آئے شانی ارچہ دیتا سنگر میوزک کمپنزر تنو کیا ہے انہم برچالہ سالن آگ ہوا ہے گھر what happened ایدہ ایدہ سنگر انا عارف یا 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 اللہ یا حب لغنی ہوا ہے ایدہ میں یہاں جی انہال بہت پیار کرنا ہے اچھا کی وجہ ہے گی گھنی قبیر اوہ کہاں جو کشوی کین دنے جو میوزک بڑھن دنے توفانی بڑھن دنے بالکل ڈرام میں بہت ایک دنے اور وہ مانور ہے شیز امودل اور ایکٹر یا حبیبی لیکن یا حبیبی شانی صاحب ان کے اوپر ایک گانہ بنانا ہے عربی میں میں نے ایک سوال ہے ویسے اچھا جی یہ شیخ صاحب کی چھوڑی جوئے گوش بتانے والی لگ رہی ہے نہیں نہیں آج انہوں نے اسی دس ہے نا شانی بھائی یارے فرنال لے کے آئے ان کے لباس کا حصہ ہے وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں شکل انتائر کہنے تیرا مہنجی جی میں پاٹا ٹائر ہوں بھائی 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 لڈی بھائی 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 رڈی آرہا رہ détہ بھائی ھیکی میں ھیکی صاحب ہو بران م بھائی نہیں آ رہے اور ڈالا کھڑا کر کے تھے میں انہوں نے کہا تھے نالا لے سوڈیو چلا گیا اچھا 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 مندر نہیں مندر دی ساتھ اہا میں کہا وہاں سے چودری صاحب کتے چلے گئے نا کہا انہوں نے گھر چلے گئے نا میں کہا شکر جان بچ گئی جاہر بڑی دور گیا اچھا عثمان بزدار صاحب کل گیا کیوں تو انہوں نے پتہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے گنے میں انہوں نے کہا انہوں نے پارٹی بنا لائیے نہ کریں میں کہا ساٹھے تین سال تسی حکومت کی تھی ہے پارٹی تسی کرنی کرنی سی ہے اچھا تو انہوں نے پارٹی کرنی نہیں پارٹی بنایئے اوہ سیاسی پارٹی بنا لائی نے نا رہ واہ تو میں کہا کر لئی ہو کہ نال کوئی ہے ہاں کہ انہوں نے اجازد علاق صاحب میرے نال نے اوہ تو میں کہا دو بندی انہوں نے پارٹی چلے گی ہاں کہ انہوں نے شیخ رشید دی ہے کہ بندنال چل رہی ہے ساڑی دو لہ نہیں اور میں کہے لے دے گئے ہو بڑی میں کہے کمال پارٹی بنائی نہیں تو میں کہے میرے لے کوئی خدمت کہندنے تیری لوڑ پہ گئی ہے میں کہے سر جدن تک میں ریٹائر نہیں نہ ہوں گا میں نہیں پارٹی شامل ہو سکتا اور کہندنے توں چاہی دا بھی نہیں تو میں کہے مہنو کر کس واسطے بلائے رہے ہیں کہندنے ترانہ بنانا ہے اپنی پارٹی دا کہندنے ترانہ وجہ گا تے پارٹی بوم پھڑے گی میں کہے سر ویری گوڈ بندے میں کہے میرے بڑے پچھے دوست دیکھنے کہندنے نہیں لیرکس ملک لینے اچھا بزدار صاحب نے لیرکس بھی لکھتا ہے لیرکس کہندنے میں لکھ لینے صرف وہ دی کمپوزیشن بنوانی ہے ٹھیک ہے اوہ میں کہہ کوئی بندہ لپو لیرکس پڑھائنے مز آگیا ایسے کیا لیرکس سر جی پوری دنیا چھو وجہ گا ارے لیرکس کیا ہیں لیرکس انہوں نے کہا جی جدو آئے گا عثمان بزدار کم ہوئے گا پھر مزہ دار جموریت تے پھر ہوئے گا ایک وار تیرا پیار 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 حکابہ آئے آئے جار لیرکس تے بیٹھے لے دے گئے پاس ان دسو بھی کوئی بندہ ایسا ہوئے جڑے دیکمپوزیشن بنہا دے گئے ہمارے پاس بہترین آدمی آج بیٹھے ہوئے اس کام آسیہ سر پسی میں کدھر ویکھی ہوئے نا ماشا اللہ موڈل یس اوہ سوپر موڈل بلکے پاکستان دے بہترین موڈل اچھا بھائی جانا میں کتے ویکھی ہوئے جاب درو ایتا اپنا شانی بھائی نہیں یس شانی بھائی لیا ڈالا بھائی جانا پراک مگا ڈالے جبورے نہیں ہونا سر جدے بندے کمپوز پر آگے نے انہوں بغیر پروٹو کول دے جانے نہیں چاہیدہ گار سر جی تسی میرے نال جانے میں تون پروٹو کول دے چھاڑ کے آوانگا راستے جی کافی تسی پیانی دے مہن پی آ دیاں گا پیسی دی دے نا ہاں وہ کراچی سے میں آنا ہے سر ساڑے مہمان ساڑے سیر ماتھیتے ہیں سر جننے میں ڈرامیں چل رہے ہیں ہاں کیتے ٹی وی پر آہ یس زیادہ تر جدی دی بیکگراؤنڈ میزک ہندی ہے ساونٹریک ساونٹریک جڑا ہندہ ہے ہاں وہ تاڑا بیراہ بنا ہندہ ہے کیا تاڑا بیراہ بنا ہندہ ہے ہاں 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 چاڑا بیراہ ہے گا تا بیراہ ہی نا لیکن شانی بھائی بڑے بڑے تسی افسر ویکیڈا زہین افسر میں نہیں میکیا ہے دو مینے نو مجرم نہیں لپا دے تھانے دے ویڈیو کے مارا ہلیں گے ہاں ہاں وہ تر تھانے دا کرائے بھی دینا ہندہ ہے ہاں بیب خوب بندہ فاند جنرےٹ کر رہی نی سکتا ہاں توڑا بیراہ ہی اگا جڑا فاند جنرےٹ کر رہے ہیں آئی کل تھانے تسی ویخ ہے نہیں ہاں ایمان سے تسی یاؤ توڑا دیل کرے بھی میں ہوتے دو تین دن رہا ہاں ہاں نی 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 پری بزدت کرو اچھا تھانے اس رتھانے تونو لگے گا تسی اپنے درینگ روم چ بیٹھے اچھا اوہ 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 اس تو بات پھر میں تو نالالے ڈرینگ روم چلائے جا مانگا ٹھیک ہے اگلی گل تو ان پتا ہے وہ تو کچھے ہی لوگ ہے ماشاءاللہ سرے ڈس ہونے تھانے بانیں گے توڑا دل کر گا کرائیت رہا ہے کہ ان تیرا وہ بھائی جانا ایک تصویر میں ان دے 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 ہو کیونکہ پشری واری میں توڑا دی تصویر بنایا ہے تو وہ کیمرے پوری نیسی ہے ہمیں تہانے چلونے ہیں ہمیں تہانے چلاؤں ہوں گے آپ نے پرادا میڈم کہنا یہ وہی سیلفی لی دی جو کیونکہ میں انہا آگیا ہے انسٹراغرام تھے ہاں جی آج کل میں گار نہیں جا رہا ہے انسٹراغرام تے ہی جا رہا ہے اگرے فالور ہو گئے انتا سار جی توڑنا لیک تصویر میں بڑھانے ہون دی تلیٹ بھی دے کرنی ہوئے گی نیک سار جی سار جی کافی تو بغیر نہیں جانا آرہی آرہ آج بھی تو سی پہ آنے گا آج چلاؤں مجھے 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 میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے آپ کے سارے OSTs بہت اچھے ہیں میرا فیوریٹ ہوت پرست کا دل دکھیا ہے تھوڑا سا گرگر گم گنا دے ہوت پرست کا دل دکھیا ہے وہ بہت ہیل کرتا ہے میں سب آپ کا گانا سنتی ہوں میں آدھا ہیل ہو جاتی ہوں ہیل؟ مجھے ان کے الپاس تو سنیں نا آپ کبھا سکنا بھیوں باتا ہے نا تیرٓ دل دخیا آج بھی تیرا دل دکھیا جدو دکھے گا تیسا تیرا رکے گا جدو بڑھا نوو چھنجوان پولیے پولیے آپ کو پتا ہے کئا آگے پتا جیے کوئی روگ چھپایا نہیں چھپے گا آج بھی تیرا دل دکھیا کوئی لوگ چھپایا نہیں چھپے گا جنی تیرا دل دکھے گا آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں بہتر اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کس سنگر سے انسپائر تھے اور آپ کا اپنا فیورٹ گانا کون تھا میرا پسندیدہ ہے ایک ڈراما تھا رمز اشک رمز اشک اس کا اس لیدہ وہ میرا بہت فیورٹ ہے اور بچپن میں آپ کون سے سنگر سب زیادہ انسپائر تھے انسپریشن جو تھی بچپن سے میری میوزک ڈریکٹرز کی طرف زیادہ دھیان تھا سنگرز کی طرف نہیں تھا لیکن اگر پوچھا جائے تو زیادہ در مجھے لطا جی کو بہت سنتا تھا بچپن میں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور سنگرز کی طرف دھیان گیا اسلام علیکم میرا نام کاشیف رحمان ہے میرا سوال شانی ارشت سر سے ہے چاہت فتح علی خوابی ایک سنگر ہے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گلوکواروں کے نسبت زیادہ فیمس ہے پہلے تو سوال ہی ان کا سنگر تو وہ ہے ہی نہیں سنگر تو نہیں ہے جو اس قویسٹن کا مفروضہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیمس بہت سے سنگروں سے زیادہ ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بہت برا جی قویسٹن جی سر اسلام علیکم میرا نام محمد عمران خان ہے اور میرا سوال میرے سمانور پرویش صاحبہ سے ہے ابھی آپ کا ریسٹنٹی ایک ڈراما آیا ہے اور آپ ایک موڈل بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ موڈلنگ کو انجوائے کرتے ہیں یا ایکٹنگ کو انجوائے کرتے ہیں زیادہ کمفرد مجھے موڈلنگ میں لگا ہے رہا دن آکٹنگ حالکہ وہ میری بہت ایک پسند دیدہ چیز ہے تو اس لئے مجھے بہت مزا آیا ہے آکٹنگ کرنے میں لیکن مشکل اگر دیکھا جائے تو مجھے زیادہ آکٹنگ لگی ہے کیونکہ تیار ہونے کے بعد سب کچ کے بعد ایک پروپر جو آپ کی پرفورمنس ہوتی ہے وہ ڈائلوگ ڈیلیوری میں ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے اموشنز بھی اس کے اوپر بھی کام کر رہے اور ڈائلوگ پر بھی کام کر رہے کیسے آپ لگ رہے ہیں اس کا بھی خیال کر رہے سو آل اف دیکھا توگیدھر تو آئی ٹھنک ایکٹنگ مجھے تھوڑی سی زیادہ مشکل لگتی ہے آئی میں تو خوش ہوں کیونکہ ڈڈ سہب آئی ہی آج پچھلی مرتبہ ہی کوئی بات کی تھی میں نے تو آپ کوئی ہے کوئی ذہن میں کوئی ملا کوئی نہیں کوئی نہیں ملا آج کل مارکٹ میں لوگ ہیں ہی نہیں اس طرح سے کانڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں اچھا جی نہیں تو کیا مجھے بتائے تو اسے کس طرح ہم ڈون کے دے دیتے ہیں کیونکہ زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے یہ تو مجھے بتائے میں نے بھی ٹرانسپرانٹ کرویا ہے نیکب بھی کر کے چیز جیک پھر تو آپ کے لیے آج میں تیار ہوا تھا تو آج پھر نہیں نہیں تھانکیو سوال آپ کے جارب کہمی جشہ کی معلوم کی widełącz Shawn آپ کے لیے آج پہے چاہیے یہ ساہی تا اچھا آپ کے لیے آج کے لیے گھر بہلے تو رسسپیکفل ہو this is very important چاہے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے آپ کئی بڑ یگری پرسانلٹیcht ہے لیکن if ihr not respectful towards your woman تو I think وہ ایک off بات بہت زیادہ اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہے چاہیے اور نہیں ہے رچ نہیں ہے وہ تو آپ لیچے ہیں ایک بیٹر ہے یہ کیون ہے؟ کیونکہ؟ یہ اکتاب ہے یہ ایک بونس ہے کہ رچ بونس ہے تو آن shut باب کیا ہے روہ بہت شکر کر سکتا ہے کیونکہ نہ اچھی بارسینلٹی ریسپیکٹ ٹھیکٹ اگر اس طرح کی اچھا ریڈس ہو تو اوچھا ہے لیکن یہ ہے کہ اے ایسا اللہ لازم ہے ایک بونس اگر اس باستیم باستید مجھے لگتا ہے میں نہیں برداشت کر پاؤں گی کہ وہ بھی اپنے آپ کو دیکھے ریڈی ہو رہا ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ زرہ سیدھا ساتھا رہے وہ میرے بارے میں بولے کہ ایک لڑکے کو آپ نے بھائی بول دیا وہ تو میڈیا چھوڑنے کے لیے تیار تھا لیکن یہ کہ آپ کی اپنے دیمانڈا ریچو ریچ کا تو ہوں ریچ نہیں ریچ اچھا ریچ امیر اچھا ریچ امیر اچھا امیر اور انہوں نے کہا کہ میڈیا سے نہ ہو اگر وہ فرس کرے کوئی دکٹر ہے اور وہ ہر وقت اپنا کوشیشیں میں دیکھتا رہتا ہے اور اپنے بڑا پتکلر ریسنگ کے بارے میں اور سب کچھ تو کرتا ہے ریچ بات ہے وہ ہونا چاہیے لیکن ہر وقت اپنے فوکس کرتا ہے وہ میڈیا کے لیے بس میری ایک ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کوئی میڈیا سے باہر ہو میڈیا سے باہر ہو ٹھیک ہے وہ تو ہمیں دن ہو چکا ہے ہے تاڑا کو کزن جڑا میڈیا تو باہر ہو دے اس کا ایک اور ریزن بھی ہے جب ہم لوگ چائے بے بیٹھیں فر اگزامپل تو اس کے پاس الگ سٹوریز ہوں اپنے آفیس کی کام کی بزنس کی کسی بھی چیز کی اور مرے پاس اپنی الگ ہوں نہیں تو ہماری بہت زیادہ گو سپس ہو جائیں گی کہ اچھا وہ ایکٹر یہ موڈل اور یہ وہ تو ابھی آپ نے ایسا سوچا کہ اگر آپ لوگ گو سپ نہ کریں نہ کریں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے بھیل اینڈ اپ ٹاکنگ باہر ہو جائے گی کہ باہر بھی ہو جائے گی شادی کے کچھ عرصے بعد کچھ سالوں کے بعد گو سپ رہتی نہیں ہے انسان خاموشی بہت پسند رہتی آتی ہے کیوں شانی بھائی؟ ایسی ہے نا؟ شانی بھائی ہے جی میں لگتا ہے کار بیٹھے چوپنے بلکل مگر دیکھیں انہوں نے آپ کو نندلیس اپنی ڈیمانڈز تو بتا دیں لیکن نہیں اگر پر آبی کہتا نا ہسی نہ رشتہ لے بڑا نہ آبی چوپو گئے آپ کو تو خیر جانے والے سارے میڈیا کے اندر ہی ہیں سب تکریباً جی تو اس لئے وہ انہوں نے بتا دیا کہ آپ تو ہی نہیں مگر اگر ایسے لیکن کوشش کریں گے اس طرح کو لڑتا مینے نہ کوئی ڈھونڈے رسپیکٹفل تو ہونا چاہیے رسپیکٹفل تو بیسک ایک وہ بھی ہے بیسک چیز ہے بیسک گراؤن مطلب کوئی باتامیس آدمی تو نہیں انسان پسند آتا ہاں وہ تو جنرل ہی ہونا چاہیے جی میرا نام اکاش مرزا ہے میرا سوال جو ہے وہ شانی صاحب سے ہے جو کیفی خلیل جو ہے نیو ٹیلینٹ ہیں ان کے لئے آپ کو کئی مشورہ یہی مشورہ ہے کہ وہ گاتے رہے اور جل سے جل گانا نکالا کریں ان کو گانا جو ہے نا وہ ہر تین چار مہینے میں ریلیس کریں آپ پوٹ زادہ ہونی چاہیے آپ پوٹ زادہ ہونی چاہیے سال میں چار گانے ہونے چاہیے سال میں چار گانے ہونے چاہیے کہانی سنو کہ اب آگے جو ہے اور گانے ان کے آنے چاہیے ٹھیک ہے اسلام علیکم میرا کوششن سانی شہر سے ہے کہ اکثر جو سنگر ہوتے ہیں وہ میوزک ورلڈ میں آنے کے بعد ایکٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے ایکٹنگ کی طرف آنے کا ایکٹنگ کرنا چاہیے اچھا شاک ہے ایکٹنگ کا اور کون ہیں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز مجھے ایکٹنگ کیا شاروخ خان سے زیادہ تو شاروخ خان لیکن یہ میں ہی سوچ رہا کہ میں شاروخ خان کے رول میں ہوں نہیں ٹھیک ہے تو کبھی اگر موقع ملے جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے آپ کو سنگرز جو ہیں وہ ایکٹرز بن رہے ہیں تو آپ کرنا چاہیں گے ایکٹنگ دلکل کرنا چاہوں گا جتنے بھی ڈیریکٹر حضرات اور پروڈیسر حضرات سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ اگلی بار جب آپ لوگ اپنا میوزک کمپوز کروانے یا بیگراؤنڈ کروانے جا رہے ہوں تو ساتھ آپ کے بھائی کو یہ بھی آفر ہو سکتی ہے اور کوئی ایکٹرزز آپ کی پسندیدہ ہوں میوش، ماہرہ میوش اور ماہرہ تو اگر کوئی فلم ہو میوش اور ماہرہ دونوں ہوں اس کے اندر اور ساتھ آپ ہوں اور لف ٹرائنگل ہوں لیڈ رول تو نہیں کرنا چاہوں گے جانا فطلہ آئیٹم چونگ کر لے نا آئیٹم چونگی یاد بندہ خواہش ہی کر رہا ہے تو پھر ہاں ایڈک میوش میوش ہوں میوش کے ساتھ آپ کی وش پوری ہو بہوش کر لے مگر ایسا ہوتا ہے کہ بھی میوش کی فلم کا بیک گراؤنڈ کر رہے ہو اور آپ سامنے دیکھ رہے ہو فاہد مصطفیٰ یا ہمائیو سید ہیں اور ان کی جگہ آپ ویجولیز کر رہے ہو ایتھے میں ہوں سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے؟ کوئی انٹرنلائز کرنی بڑتی ہے فیلنگ تھوڑی سی تاکہ وہ فیل آئے پوری صرف ہمائیو سید کے مو سے وہ تاثرات نہیں آرہے ہوتے جو آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا بھی شوٹ کر کے اینیمیٹ کر لے مہیو سید صاحب لندن جائے نہ جائے مہوش میں چلا جاؤں گا مگر ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی ہم آپ کو دیکھیں ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی اور ہم مہوش آت کو منا لیں گے جو بھی آپ کرو بڑی سکرین پہ سر فلم میں چلو ٹھیک ہے ٹی وی بھی لیکن اس میں پورے آ جائیں گے فلم میں تو آئیں گے سر بڑا پردہ ہے جی بلکل ویسا مجھے ایک بات بتائیے آپ کے پاس یہ فلم آتی ہے تو اس کے اندر ایک فلم کے اندر یونو ویجوالز آپ کے پاس پورے آ جاتے ہیں وہ پروسس کیا ہوتا ہے شانی جس کے اندر آپ نے امیجن کرنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ میوزک ہونا چاہیے پیچھے دائلوگ ہیں سینز کا کانٹیکسٹ ہے مگر سٹل ایک میوزک ایڈنٹیفائی کرنا کہ سین کے پیچھے یہ میوزک ہوگا تو اس کے بعد جب ایڈنٹیلی ویوز دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو وہ سین اچھا لگے گا یا جو بھی اس کے پیچھے ایکسپیرینس بہت ضروری ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کس طرح ایک چیز میرے بیک اپ مائنڈ چل رہی ہوتی ہے سین دیکھ کے خود بخود ہی ایک چیز مجھے سنائی دینے لے شروع ہو جاتی ہے مجھے ایکزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کوئی طریقہ ہے بس یہ اوپر سے اتا ہوتا ہے تو بھئی کوئی چیز دون بنانی ہو کوئی کومیزیشن کرنی ہو تو زین میں نہیں آرہا ہو گانا سامنے پڑھا ہے کبھی ایسا ہوا کبھی فسے بہت دفع ہوئے کیسے بریک کرتے اس کو پھر اس دن چھوٹی کر لے تو مگر کئی بار ہوتا ہے اگلے دن بھی نہ آرہا ہو ایسا ہوتا ہے مثال کے دور پر جیسے میں نے گانا بنایا اور میں نے پچھ کیا اور آگے سے بہت برا ریسپونس آئے گا بدا نہیں آرہا تو وہ مجھ سے بند ہی نہیں رہا دوبارہ میرا دل کر رہا ہے میں چھوڑ دوں کیونکہ اس اسی سٹوری پر اب میں دوبارہ کوئی چیز نہیں سوچ پا رہا ایسے ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فرض کریں کوئی بندہ آرہا ہے اور اس نے کہا ہوا تک گانا بنانے کا اور آپ کو اس انسان کی طبیعت کا پتہ ہے تو آپ جان بوچ کے دو گانے نکال کر رکھتے ہیں اور اس میں سے پہلے وہ گانے سناتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ سلیکٹ ہو اور اس کے بعد دوسرا گانا آپ سناتے ہیں جو آپ چاہتے کہ سلیکٹ ہو مگر آپ دوسرا رکھتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے والے کو ریجیک کرنا ہوتا ہے یہ تھی ریگلر پریکٹس ہیں مجھے یہ葉 saving PR اب یوں ہی آپ نے جان بوچ کے کہنا ہے کہ کہ نہیں یہ پہلے والی میں بات نہیں دوسرے والے سنایا تو کلا港起來 بڑا افرٹ کی ہے اور یہ دیکھیں یہ صحیح بارا نکلے نا باپ سے ریکھے ہوتا ہی ہوئے کہ جب مجھے کوئی چیز اپروف کرانی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے چیز بنائی ہے وہ مجھے بہت پسندے کہ یہ ریلیز ہونی چاہیے اور اگلا بندہ کہتا یہ کچھ اچھا نہیں ہے دوسرا اپشن بناتے ہیں تو دوسرا اتنا برا بناتا ہوں اچھا جو پہلے والا اچھا تھا جو آپ نے کیا تھا اور یہی چیز آپ کے ساتھ شانی ہوتی ہے جب آپ ایکٹرز کے لئے آوازیں سیلیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلان ہیرو کے اوپر یہ آواز سوٹ کرے گی یہ بھی کیا کوئی پرسنل چوائس ہوتی ہے یا it's very difficult to visualize کہ فہاد مستوی صاحب کو یہ آواز سوٹ کرے گی ہمائیو سید کو یہ کرے گی فلان ایکٹر عمران اشرف کو یہ کرے گی یا عدنان صدیقی کو یہ کرے گی اس میں ڈیریکٹر کا بہت انپوٹ ہوتا ہے میں نے جتنے بھی ڈیریکٹر سے ساتھ کام کیا ہے ڈیریکٹر کی طرف سے ہی اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے گواتے ہیں لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ زیادہ در گالے میں خود ہی گاتا ہوں میری ہی آواز سیلیکٹ ہوتی اور آپ نے جتنے بھی گانے گایا ہیں شنو بھئی مثلا عریج جیسے سامنے بیٹھئی ہیں تو جتنے بھی آپ نے گانے گایا ہیں ان پہ کون سا سوٹ ہوتا گنا میں نے ایک فلم کی تھی لوڈ بیڈنگ لوڈ بیڈنگ جی جی اس میں ایک گانہ تھا رنگیاں میں رنگیاں اگر ان پہ کوئی پچھلائی جاتا ہے عریج خوش ہیں آپ بہت بس ٹھیک ہے اب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر سکتی ہیں اس کے بعد آپ یہ کر دیں مگر شانی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ دونوں کو جلد ہی فلم کے اندر دیکھیں اور ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں تاکہ یہ تو ہم ذرا انجوئے کریں نا ایکسپیرینس آپ دونوں کے ساتھ وگر تینکیو سو مچ اینڈ تینکیو سو مچ افیران